مبارک ہے اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے جب رجب آتا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلگنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب میں بھی برکت پیدا فرما شعبان میں بھی برکت پیدا فرما اور ان کے ذریعے سے ہمیں رمضان تک پہنچا اور حضور فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے گناہگار امدیوں کا مہینہ ہے سب کے جاؤں میں آپ کی زمانتہ پر بول گئے بلا گیا اور اس شعبان المعظم نبی علیہ السلام کچھ دنوں کے علاوہ تمام شعبان کے روزے رکھتے تھے رات کو قیام کرتے تھے عبادت میں گزارتے تھے اور پندرہ شعبان کی رات کو حضور خصوصی عبادت کرتے تھے آئے لوگ کہتے ہیں قبر پہ جانا شرک ہے قبر پہ کیا لینے جاتے ہو اس شعبان کے حوالے سے میں ام الممینین حضرت سیدہ آئیشہ کو پیش کر رہا ہوں اس پندرہ شعبان کی رات کو قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے حضرت ام الممینین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پندرہ شعبان کی رات آئی حضور رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آپ کے رہنے کی باری تھی حضور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضور موجود نہیں ہے حضور موجود نہیں ہے تو میں حضور کے پیچھے اٹھی کہ حضور کہاں چلے گئے ہیں حضور کی یہ شانتی جس راستے سے گزرتے تھے ایمان والوں کو وہاں سے بھی خوشبو آتی تھے آپ فرماتی ہیں میں چلتے چلتے جب پہنچی تو حضور جنت الوقی میں موجود تھے اس قبرستان میں موجود تھے تو میں نے جب حضور نے مجھے دیکھا تو ان نے فرمایا عائشہ کیا ہوا تجھے ان نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا نہیں کہاں چلے گئے میں آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے آئی آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے آج کی رات کون سی رات ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرش کیا واللہ آلم ورسول یا رسول اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے حضور رحمت کے عالم نے فرمایا آج کی رات پندرہ شہبان المعظم کی رات ہے اور اس رات میں اللہ بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو معافر ماتا ہے یہ گناہ بخش دیتا ہے اور یہ جو بنی کلاب ہے نا یہ مدینہ شریف کے اندر مشہور قبیلہ تھا جس کے بکریوں کے ریور سے اکڑوں کے اندر تھے بکریوں نہیں ریور بہت سب سے زیادہ ان کی بکریوں تھی ایک بکری کے کوئی بال گن سکتا ہے حضور صعید آشاہ فرمائے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں ان بکری کے بالوں سے بھی جتنی ان کی بکری ہیں ان کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ مسلمانوں کو معاف کرتا ہے اور اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس رات میں اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بر طویسہ ہوا حضور صعید آشاہ فرماتی ہے کہ پندرہ شابان المعظم کی بات تھی حضور میرے گھر کے اندر جنوہ گر تھے اور حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا نماز پر رہتے ہیں نا سجدے میں گئے اور اتنا دنبہ حضور نے سجدہ کیا کہ آہ میں سمجھے کہ حضور کی روح پرواز کر گئی اتنے روحے سجدے میں حضور آہ فرماتی ہے میں نے اس خوف سے حضور کے مبارک پاؤں کے روٹھے کو عرکت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرکت کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور کیا ہوا تجھے انہیں کہا حضور مجھے خوف محسوس ہوا اتنا نماز سجدہ میں نے سمجھا شاید آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے رحمتِ عالم نے فرمایا تجھے خبر آج کی رات کون سی رات ہے آج کی رات پندرہ شابان الموظم کی رات ہے اور بندے کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمانِ دنیا پر اپنی شان کے مطابق نظورِ اجلان فرماتا ہے اور ایک ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے تو پوچھتا ہے یہ میرا بندہ اس وقت کس حال میں ہے میں چاہتا تھا کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور اس فرشتوں سے پوچھے کہ تیرا معبوب اس وقت کس میرا معبوب کس حال میں ہے تو فرشتے جواب دے سکیں اے اللہ تیرا معبوب تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے تیرا معبوب تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے تیرا معبوب تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اس رات میں اللہ سے مانگو علامہ اقبالی کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت آواز دے دے کے کہتی ہے ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ لے منزل ہی نہیں اور اللہ کی تو ہر رات یہ پکار ہوتی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخش شمنگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پندرہ شبان المعظم کی رات کو لسٹ بنائی جاتی ہے کتنے بندے اس دنیا میں جائیں گے اس سال کتنے لوگ اس دنیا سے واپس برزخ میں جائیں گے کتنے لوگ ہیں جنہیں اولاد ملے گی کتنے لوگ ہیں جنہیں کتنا رزق ملے گا کتنے لوگ ہیں جنہیں بیماری دی جائے گی کتنے لوگ ہیں جنہیں بیماریوں سے شفاہ ملے گی یہ سارے فیصلے چودہ شابان المعظم کی رات کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پورے سال کا وہ بجڑ بنا دیا جاتا ہے اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے حضراتِ گرامی قدر غور کرو فشل شابان سے اس شابان تک کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے گئے ابھی بھی پندرہ تو نہیں آئی نا ابھی بھی پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو تو کم از کم پندرہ شابان المعظم کی رات سات مارک منگل والے دن رات کو ہوگی ساری زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی خدارہ اس رات کو یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آتی پڑھیں اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کو وقت کریں وہاں مسلح ڈال کے دیکھنے والا کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں روئیں تو صحیح اپنی آنکھ اس آنسوں تو نکالیں دیکھیں پھر اللہ کس طرح کرم کرتا ہے حضرتِ گرامی قدر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں علادگی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوں اور اس کے خوف سے اور اپنے گناہوں کی شرمندگی پر انسان کی آنکھ سے جو آنسوں نکلتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ وہ پیارہ ہے سب سے زیادہ وہ پیارہ ہے خدارہ پتہ نہیں زندگی میں یہ پھر پندرہ شابان کی رات ہمیں ملے یا نہ ملے یہ ساتھ تاریخ کو رات آ رہی ہے اس کو غنیمہ جانے اور اس رات میں اللہ کی عبادت کریں کچھ بزرگوں نے میں نے کراکی میں دیکھا اور مجھے بڑا لطف آیا یقین جانے انیس سو چرانوے میں میں کراکی دورے پر تھا اور اس دور میں جو ہےنا پندرہ شابان آئی چودہ شابان کی رات ہمارا پر پندرہ کی میں نے گزاری تو میں نے مساجد کے اندر دیکھا یقین کریں کہ ایک چیل پہل تھی ان کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے چھے رکت نماز نفل پڑی اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ جماعت سے پڑھ رہے تھے دور کا نماز جماعت سے پڑھی پھر سورہ یاسین شریف حرب بندے کے ہاتھ میں تھی امام صاحب پڑھ رہے تھے دوسرے سارے اس پہ جو ہےنا وہ سماعت کر رہے تھے کھول کے سماعت کر رہے زیارت بھی کر رہے تھے پڑھ بھی رہے تھے جب وہ سورہ یاسین ختم ہوئی پھر انہوں نے دور کر نماز نفل پڑے جماعت کے ساتھ پھر وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی پھر انہوں نے دور کر نماز نفل پڑے اتنی دیر میں عشاء کا نتائم ہو گیا پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کیا رب اللہ پھول لی ہوئے قبرستان جانا ہے تین جانی وہ قبرستان بھند ہیں نا دروازے ہیں تو اندر جانے کے لئے مشکل سے جگہ میرے دیکھئے کیوں پندرہ شعبان المعظم کی رات کو قبرستان میں جانا یہ میرے نبی کی سنت ہے وہاں جا کر دعا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے حضرت عشاء کی میں نے حدیث آپ کو پہلے بیان کر دی حضرت عشاء برماتی ہے حضور قبرستان میں چندت البقی میں موجود تھے اور میں نے دیکھا وہاں حضور دعا کر رہے تھے تو پندرہ شعبان کی کم از کم اگر زیادہ نہ کریں اس میں یہ ہے کہ وضو کریں اچھے طریقے سے اور دور کات نماز نفل پڑھیں ٹھیک ہے دور کات نماز نفل پڑھیں کیا صلاة التوبہ کے کہ اللہ میں اپنی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھیں اور اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اگر سورہ یسین نہیں آتی تو صرف اکیس مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں لیکن میں نے دیکھا بعض لوگ ذنب پڑھ لیتے ہیں اور پھر دور کات نماز درازی عمر بالخیر کے پڑھیں کہ اللہ کے رہماری زندگی ہے اس میں عمر بالخیر عطا کرتے ہیں اور پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھیں اور پھر دور کات نماز ہوئے وہ فراخی رزق پڑھ لیں نفل بندگی اللہ تعالیٰ ہی پڑھنی ہے دعا یہ کرنی یا اللہ ان کے صدقے سے میرے رزق میں برکت عطا کر دے مجھے ہر طرح کی آفات و بلیہ سے محفوظ کر لیں اور اس کے بعد پھر ایکیس مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ یاسین سے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بھی انسان پر اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے اور پھر ایک اور جب جرگوں نے بھی کہا ہے جسیاتہ ہو قرآن کہ وہ رات کو نفل پڑے چار رکعت نماز پڑے اور ان چار رکعت میں وہ سورہ ملک پڑے سورہ مزمل پڑے اور پھر آخری دو رکعتوں میں ایکیس ایکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اور اللہ سے جہنم سے آزادی مانگے تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گی سبحانہ اللہ ہمارا کام اس کے سامنے جھکنا سب سے زیادہ پسندیدہ عامل اللہ کو یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سعیدہ ریزی کی جائے اور اس سے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اس سے طلب کیا جائے دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے وسیلہ اور چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام وسیلہ ہے اولیاء اکرام کو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے دینے والے یہ نہیں دینے والا اللہ ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم